موسیقی دیکھ لو لکشمی یہ ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں ہم نے تم سے بات کی تھی اس لڑکی کو ہم نے بہو کی عزت دی دشمن خاندان کی ہونے کے باوجود ہم نے اسے اپنا مانا یہ پورے ویشال پردیش میں میری عزت اتارنے پر تولی ہوئی ہے میرا نام خراب کرنے پر تولی ہوئی ہے تنگ آگیا ہوں میں اس کی بے عدبی سے اس کی منمانی سے سمالو اسے میں بولی کائے چنتہ گرے ہو بھئیا اب ہم آگے ہیں نا اس کے دماغ تو ہم پھکانے لگائیں گے اب یہ ہماری جمعیداری ہے کون ہے کہاں سے آئیے آئی ہے ہمارا جب بھی سر پہ مصیبت آتی ہے تو ہم کو بلاتے ہیں آپ کی بار تمہارے لیے بولایا ہے اندر چلو اور تمہارے دل میں کیا ہے ہم کو بتا چاہے ہاتھ چھوڑیے میرا نا لڑ دی ہمارے ساتھ اونچی آماز میں بات لگ کریو بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں یا ہم تم کو سکھاتے ہیں ہاں چاہے ہاتھ چھوڑیے میرا ہاتھ چھوڑیے میرا آرے پہلے سیکھو تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا رگونندن ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے بابا اب میں کسی حالت میں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا نہ ہی اسے اپنے ساتھ ملنے کیلئے کاؤں گا that's final کرن یہ سمیہ جوش میں ہوش کھونے کا نہیں ہے دشمن کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلا وار اس کے سب سے کمزور مہرے پر کرنا پڑتا ہے اور رگونندن اس سمیہ دشمن کا سب سے کمزور مہرہا ہے لیکن رگونندن پہ بھروسہ کرنا مطلب خود اپنے پیروں پہ کلھاڑی مار رہا وہ کب کس کو دھوکہ دے جائے خود نہیں جانتا کرن اس کی اسی کمزوری سے اسے مات دینے ہیں ہم جانتے کہ رگونندن کسی کا نہیں ہے لیکن اس سمیہ وہ بھاگوت کا سب سے قریبی اور بھروسے مند آدمی ہے بھاگوت کی پارٹی میں کیا کیا چل رہا ہے اس کی ساری جانکری رگونندن کو ہے اور ہاں سب سے بڑی بات اس کے ساتھ اس کے کچھ بدھائک ہے ہماری بندوک رگونندن کے کندے پر ہوگی اور نشانہ اس کے بدھائکوں پر بابا کرن بھائیہ ٹھیکی کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی موقع پرست آدمی وہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کیوں آئے گا اسے ہی راجنیتی کہتے ہیں لکھا وہ ہمارے ساتھ ضرور آئے گا ہمیں اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ وہ بھاگوت کے ساتھ رہ کر کہاں تک جا سکتا ہے اور ہمارے ساتھ رہ کر وہ کیا پا سکتا ہے کرن اس سمیہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے سرکار بنانا ایک بار سرکار بن جائے اس کے بعد رگنندن کا فیصلہ بھی ہم کریں گے اسے اس کے کیے کہ سزا ضرور ملے گی ایک ایسی سزا کہ نہ تو اسے کوئی پارٹی نصیب ہوگی اور نہ ہی کوئی پت بیر رکھنے کے لئے زمین بھی اسے نصیب نہیں ہوگی لیکن ہاں اس سمیں ہمیں رگنندن سے بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن بھاپا میں کرن اگر تم رگنندن سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو تو اس کے سمیں داری تم لاکھا کو بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے بھاپا اور وشی دیکھو تم سے ملنے کون آئے آٹی آم کیسے ہو بیجا آٹی شویتہ کا فون آئے تھا اس نے مجھے یانا اور کنال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا بیٹا مجھے تو اب تک یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کنال ایسا کر سکتا ہے آنٹی یہ میرا پرسنل معاملہ ہے میں کسی سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی بیٹا یہ تمہارا پرسنل معاملہ کیسے ہو سکتا ہے وہ پورا خاندان ایک طرف اور تم ایک طرف تمہاری ساس کو جہاں تمہیں رکھنا تھا نا وہاں وہ یانا کو اپنے پرنوں کے ساتھ بانھ کر گھوم رہی ہے اور تم کہہ رہی کہ یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے میں جانتی ہوں بیٹا اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا کیا بین سافیہ ہو رہی ہے تمہاری ساس تمہارے پرابلم سے جان موچ کر انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہے اور کنال تمہیں تمہیں اس وقت اس کی اتنی ضرورت ہے آنٹی ہے اور وہ اور وہ تم سے دور ہو گیا اوروشی مانو یا نہ مانو اس گھر میں اب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچاؤ کسی کو تمہاری فکر نہیں ہے کسی کو تمہاری پروا نہیں ہے اوروشی آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے پریام بادا جی کے گھر میں کب کس کی نظر بدل جائے پتا ہی نہیں لگتا ہے بیٹا میری تو سگی بیٹھی وہاں پہ ہے مجھے اس کی کم چندہ نہیں ہے اور اب دیکھو اب تو چناؤ کا بہانہ بھی نہیں ہے پھر بھی کسی کو تمہاری فکر ہی نہیں ہے بیٹا میں تو صرف یہ کہنے آئیوں اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا میرے گھر کے دروازے ہمیں ہیشاہ تمہارے لئے کھولے ہیں بس ایک فون کر دینا میں آ جاؤں گی اچھا میں چلتی ہوں خیال اتنا اور وشی تمہاری آنٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی اس گھر میں کسی کو تمہاری فکر نہیں ہے اور ایسے میں خاموش رہنے سے نہیں چلے گا ہمارے لئے ہاں نہیں نہیں ابھی عادت نہیں ہے ہی ہے لوں آرے گاؤں میں تھنا کھاتے دیں ہیں تو عادت نہیں رہی نا آرے چھڑ بھی لوں آرے کھاو دیکھیں نا بہو کے تیور پریشان کر کے رکھا ہے مانتی نہیں تلی ہوئی ہے بھگاوت پر اس کا دماغ دھکانے پر رکھنے کے لیے آپ کو بلایا ہے ارے بھائیہ میں بولی کائے چنٹہ کرے ہو آپ وہ لڑکی وہی بولے گی جو آپ کہیں گے یاد ہے نا ہماری بڑی بہو کو ہم نے کیسا سبب سکھا ہے تھا آج آپ کے پاؤں دباتی ہے سیلی تو آپ کو بلایا ہے لچمی ارے اسی لیے تو میں بولی بھییا اب ہم آگیا ہے نا کائے چنٹہ کرے ہو لیکن ذرا ساوڈانی برتنی پڑے گی چیپ میری سر کی بیٹی آیا ہے ارے تو ہوگی بھگوٹ جی تیری صورت ہے بھارہ کیوں بج رہے ہیں کسی ماتم سے آ رہا ہے یا کسی ماتم میں جا رہا ہے وہ ایک بہت بوری خبر ہے سرکار کیا ہوا وہ رگو نندن جی اپنے وزائیگوں کو لے کر کرن پتاب کے ساتھ ان کے فارم آؤس گئے ہیں وہ چلا گیا اور تم نے اسے جانے نہیں تمہیں کیا اپنا موں دیکھنے کے لیے پاہ لکھایا ہے ہم نے سرکار کرن جن لوگوں کے ساتھ آیا تھا ان سب کے بس بڑے بڑے ہتھیار تھے جاؤ جا کر دیکھو وہ دوگلا کیا گھل خواہ رہا ہوا جی چنتہ بات کرو ماں اس تھائی سنگ پٹ ٹل جائے گا کینٹو ہا اس سمجھ گرہوں کی دشاہ اور دشاہ نکول نہیں ہے ٹل بابا ٹل بیم بادا جی پارٹی چھوڑ کر بھی میں پارٹی کو نہیں چھوڑ پایا تھا لیکن پھر واپس آ گیا کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو اکشما چاہتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہماری بابا سے بات ہو گئی ہے جس برد کا واحدہ کیا گیا ہے آپ سے وہ آپ کو مل جائے گی میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ نائن صافی نہیں ہوگی ماں ان کے جتنے بھی ودایک فلال راجدانی میں ہے انہیں ہم نے بابا کے آشرم میں ٹھہرا ہے محفوظ لاکھا ان ودایکوں کی زمداری تمہاری بھائی اب چندہ نہ کریں بابا کے آشرم میں مجھ سے پوچھے بینا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ایک بار جو وہاں پہنچ گیا مجھ سے پوچھے بینا وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا ایک بات یاد رکھنا کسی بھی ودایک کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے جو رکنا چاہے رکے جو جانا چاہے جا سکتے ہیں ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنا ہے کسی اور کے میں آپ کے اچھا نساری ہوگا مائی ناستے بابا بابا ہم آپ سے باتنے بات کرتے ہیں بابا کوئی پرواہ ہے تمہیں اس گھر کی اس پریوار کی یا خود کی مجھے چنتہ نہیں ہے ممی مجھے پرواہ نہیں ہے آپ اپنے آپ سے پوچھے کی آپ کو کتنی برواہ ہے اس گھر کی کتنی برواہ ہے آپ کو اس گھر کی آپ کے سامنے آپ کی چھت کے نیچے میں رو رہی رو رہی کوئی وقت ہے آپ کے پاس میرے لیے نہیں آپ کو تو صرف اپنی پارٹی اپنے پولٹیکس میٹنگ ان سب چیزوں کی پرواہ ہے آپ کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ممی ایسا کونسا پہاڑ ٹوٹ پڑا تم پروڑوشی کہ تم اس گھر کی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہو گھر کی عزت میں نیلام نہیں کر رہی ممی آپ کا بیٹا کنال پرتاب سنگھ کر رہا ہے شاہدی اس نے میرے ساتھ کی لیکن اپنی راہ پہ کسی اور کسی وقت رگیم کر رہا ہے ممی یہ یہ کیسا گھٹیاں انزام لگا رہی ہیں آپ بھائیہ پر آپ لوگوں کو کچھ نظر رہی ہیں کچھ نہیں دکھا سب اپنا اپنا آپ جاننا چاہتی ہیں کی کنال کی رکھیل کون ہے آپ کی چہیتی یا نہ آپ کی چہیتی یا نہ آپ کی چہیتی یا نہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا آپ کا بریبار بچے یا نہ بچے آپ کی سرکار ضرور ضرور بچنی چاہیے حبی ہمیں ماننے کو تیار نہیں کہ ہماری کنال ایسا کر سکتے اس نے ایسا کیا ہے ممی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے مجھے لگتا تھا کہ آپ رشتے سمجھتی ہیں ایک بار کی نظر رکھتی ہیں پر آپ کی نظروں کے سامنے کنال اور یانہ آپ کو بتائے بتائے آپ کو کی یانہ وہ ہی لڑکی ہے جس سے کنال شادی سے پہلے پیار کرتا اور اس سے شادی کرنا چاہیے آپ کو نہیں پہلے کچھ نہیں پتا آپ کو مم نے یہ سچ نہیں ہے اگر ہوتا تو کنال یا یانہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں کیوں بتاتا ممی کیوں بتاتا اور کس مو سے بناتا آپ کو بتا ہے کسپور میں دونوں نے مریادہ کی ساری سیمائیں پار کر ہم نہیں مانتے کہ کنال ایسی حرکت کر سکتے ہیں آپ کیوں وشواس کریں گی ممی آپ کیوں یقین کریں گی آپ کا تو گورب ہے کنال پرداب سنگھ بڑا بیٹا آپ کا آپ کا خون میری بات کا کیوں یقین کریں گی میں تو بہت صرف میری بات کا کیوں یقین کریں گی مجھے لگتا تھا میں دیٹھی جائیسی پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیوں کہ میری بات صبح 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 جائینا صبح 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 پمی مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے دھوکہ کرتا تو آپ کیا کرتی کیا کرتی جب پھر میری ضرورت پڑے آپ کو عروش یہاں جاؤ عروش یہاں کرو میری فیگر نہیں ہوئی آپ کو جیس پینسٹر جی آپ میرا دھیان نہیں رکھا کسی کو فرمان نہیں ہوئی میری کارن یانا کو کل سبھی بولائیے ہاں سے ملنا چاہتے ہیں بابی ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں موسیقی